اسلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بلدن صاحب آج کس پیڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تعدادین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹیلوار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم فنڈامیلٹل سٹرونگ کوائن میں ٹریڈ جنوریٹ کرنے کا آئیڈیا اکارڈنگ ٹو دا سپورٹ اینڈرزستنس آپ سے شیئر کر سکیں اور ساتھ دوستو ان خبروں کا تذکر آپ سے کیا جاتا ہے جو ڈیریکٹلی پی ٹی سی پہ امپیکٹ لے کر آتی ہیں اور ہمارا پورٹفولیو پلاس اینڈ مائنس کی شکل بھی اختیار کر جاتا ہے گائز اس کے ساتھ آپ کو یعنی کہ میں اپنی آڈیونس کو بہت ہی اہم نیوز دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر سیزی نے اپنی تمام بائنانس کی ٹیم کو ایک الٹ دے دیا ہے اب وہ الٹ ہمارے لیے کس کام کا ہے یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ نئے سال کا آغاز ہونے سے پہلے پہلے آپ کو یاد ہو کہ سیزی جیسا ایک مستند وزنسمن مارکٹ میں یہ الٹ دے کیوں رہا ہے اس کے یہ الٹ دینے کی وجہ کیا ہے اس پہ ہم کمپلیٹ بات کریں گے میرے ساتھ رہیے گا آپ نے کہا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکشن بس نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا پچھلے بارہ گھنٹوں میں مارکٹ میں چھے بلینڈ ڈالر کی جو سرمایہ کے شکل میں کمی ہوئی تھی جسٹ وہ یہاں پر ریکاور ہو رہی ہے اور پی ٹی سی اور ریتھریم کے لیولز نے ایک سلائٹلی اپر ہینڈ یہاں پر اختیار کیا ہے لیکن مارکٹ سے جو اسپیکٹیشن ہیں وہ بھی یہاں پر پوری نہیں ہو پا رہی لیکن آج کا دن بہت اہم ہوگا کیونکہ سی پی آئی ریپورٹ کے بعد جو بوت کا دن آتا ہے یا کوئی بھی اگلا دن ہوتا ہے مان لیں اس کا مارکٹ میں ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے سو گائز بہت سے ایسے ہمارے سگنل تھے جن میں سے چھے یہاں پر ایکیورٹلی فٹ بیٹے ہیں ان پر ہم بات کریں گے پہلے آغاز کرتے ہیں بی این بی سے سو گائز یہ جو نیوز میں آپ سے بائنانس کی شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا امپیکٹ بی این بی پہ رہے گا یاد رکھئے گا بی این بی پچھلے تقریباً چھتیس گھنٹوں میں تیس تیس ڈالر کا پمپ اینڈم لگا رہا ہے یہ بات دن میں رکھئے گا بھلے ہی ہمیں ٹریڈ دے رہا ہے بڑی دنیا یہاں پر بی این بی سے ان کر رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو میں نے کل پریڈکشن کی تھی وہ والا لیول چھو نہیں سکتا کرپٹو کی مارکٹ کی یہی اچھائی اور یہی برائی ہے کہ یہ کچھ بھی کر دیتی ہے اس کے لیے ختمی الفاظ دینا ایک جہالت ہے لہٰذا یاد رکھئے گا کہ میری اس ویڈیو کا مقصد آپ کو وقت سے پہلے آگاہی دینا تھا اور گائز بہت سے ایسی باتیں ایسی نیوز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو تقریباً ایک مہینہ پہلے پریڈکٹ میں کر دیتا ہوں اور ایک مہینے بعد جا کے اس نے رنگ لے کے آنا ہوتا ہے اور کئی دوست کہتے ہیں کہ سر آپ نے میں پہلے کیوں نہیں بتایا سو گائز تمام دوستوں سے میری بہت بہت دل سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کیونکہ ویڈیو کے ایک ایک چپٹر میں میں آپ کو مارکٹ کی خبریں دیتا ہوں سٹیکرز یہاں پہ پروائیڈ کرتا ہوں ڈسکلیمرز دیتا ہوں اگاہی دیتا ہوں لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے اپنے مطلب کا پارٹ ویڈیو کا دیکھ لینے کے بعد تیفے نہیں سنا رہا ساری چیزیں یہاں پر آپ کو کیبلز وقت بتائی جاتی ہیں وقت سے پہلے بتائی جاتی ہیں جو دوست بھی چیز کو سمجھے گا وہ اپنا فائدہ خود کرے گا سو گائز یہاں پر بی این بی کی پہلے بات کر لیتے ہیں بی این بی جب ہم نے رات کو ڈسکس کیا تو اس کے پرائیس ٹو سکسٹی نائن ڈالر پہ تھے ٹھیک ہے اور ٹو ففٹی نائن سے ٹو ایٹی فائی اس کی میں نے آپ سے سپورٹ شیئر کی تھی اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے اکورڈنگ بی این بی آج صبح کا ہائی لگا کر رہا ہے دوستو دو سو اٹھتر ڈالر کا مطلب ٹو سیوٹی ایٹ پوائٹ ففٹی کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ساڑھے نو ڈالر کی ٹریٹ پھر سے جنریٹ ہوئی رسک فیکٹر کو فالو کرتے ہوئے ہم نے یہاں پر اس میں ٹریٹ جنریٹ کی اب نیکسٹ ریل وار کے لیے دوستو جو میں آپ کو بی این بی کا سپورٹ این ایڈسٹس بتانے لگا ہوں یہ بڑا نپا طولہ ہے آپ کو ہیوی الیٹ لے کر یہ ٹریٹ کرنی ہوگی دن اثر وائز آپ اس ٹریٹ کو اگنور کر سکتے ہیں ٹو سکسٹی فائی سے ٹو ایٹی فائی کے درمیان مارکٹ ٹریٹ دے سکتی ہے بی این بی کی یعنی کہ دو سو پینسٹ سے دو سو پچاسی کے درمیان اور کچھ دوستو کی ہم سے یہاں پر شکایت تھی کیونکہ مجھے ایڈمن کے جانب سے ای میل کے جو میسیجز ہوتے ہیں وہ مصول ہو جاتے ہیں گائز شکایت یہ تھی کہ سر کل آپ نے صبح یہ سپورٹ این ایڈسٹس دیا رات کو یہ سپورٹ این ایڈسٹس دیا تو دوستو شاید پھر آپ نے وہ پارٹ مس کر دیا جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب بھی سی پی آئی کنزیومر پرائز انڈیکس کی ریپورٹ آنی ہوتی ہے ان دنوں میں میں آپ کو دو سپورٹ این ایڈسٹس بتاتا ہوں تاکہ آپ مارکٹ کو بلکل سمجھ لیں کہ دبے پیری نہیں مطلب کہ ایک بریو مین کی طرح مارکٹ کو فیس کر سکیں تو آئی خوب آپ میں سے جنہوں نے بھی کل دبل جو سپورٹ این ایڈسٹس میں نے بتایا تھی تو وہ ہمیشہ ایمرجنسی کی حالت میں ہوتی ہے جب بھی مارکٹ میں صورتحال کسی ریپورٹ سے ریلیٹڈ آنی ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی آڈینس کو میکسیمم سپورٹنگ ایڈیاز پروائیڈ کروں تو یہ دو سپورٹ اچھی رہتی ہیں بالکہ دو سپورٹ نہ بتاؤ تو بہت سے دوستوں کی شکایت آتی ہے سر آپ نے ایک سپورٹ بتا دی دوسری بھی بتا دیتے تاکہ ہم اس میں بھی ٹریٹ کر پاتے تو گائز یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تو جو آپ کو بتاتا بتاتا ہوں آپ نے بھی ساتھ اپنی ورکنگ آن رکھنی ہے دو ورک ویڈ یور آن ریسرچ یہ میرا پہلا اجنڈا ہے میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ساتھ یہ کہ we have no telegram group we have no whatsapp group اب بات کرتے ہیں دوستو xrp کی تو دوستو یہاں پر xrp نے بڑی حد تک اپنا one cent recover کیا ہے 37.90 سے نکل کر کے 39 cent میں یہ ایڈ ہو رہا ہے ڈوج کوئن اپنے فیلال پرانے لیول پیار ہے وہ دوست جنہوں نے 0.850 کی بائنگ کا رکھی تھی سٹک تھے یہاں پر ڈوج نے ان کی بھی یعنی کے سمجھنے exit کروا دی ہے 0.910 کا لگا کر high اب 0.910 پہ بھی اگر آپ entry لیتے ہیں تو exit ہوگا 0.960 کا اس کے بعد کارڈینو فیلال پری طرح سٹک ہے polygone میٹک یہاں دوستو یہاں پر ایک بہت اچھی trade generate کر گیا آپ کو میں نے 0.92 کا level بتایا تھا جو اس کا مجھے بنتا دکھائی دیرا تھا تو اس نے کیا کیا 0.9215 کا low لگایا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس نے high دیا 0.9315 کا مطلب ایک سنٹ کی trade polygone میٹک آپ کو پھر دے گیا اب نیکسٹ مارکٹ کے لیے polygone میٹک گائز 91.85 کی اس کی ایک سپورٹ بن رہی ہے جو پرانی ہے اور نئی سپورٹ کسی بھی وقت بن سکتی ہے جو میں رپیٹ بتا دوں آپ کو وہ ہے 284 سنٹ کی تو یہ 91 اور 84 اپنے ذہن میں رکھے گا آگے بڑھتے ہیں گائز یہاں پر ltc کی بات کرتے ہیں ltc بھی یہاں پر ہم نے آپ کو 76.90 کی سپورٹ بدائی تھی 76.90 تو اس نے low لگایا 77 کا 10 سنٹ کا کوئی فرق نہیں ہوتا تو یہاں پر ltc نے آپ کو high دیا 78.81 کا یعنی کہ 1.81 ایک ٹوکن میں trade آپ کو جنریٹ کرنے کو ملی اس ماحول میں کیونکہ دیکھیں cpi کا 0.1% کا یہ جو high یہ مارکٹ کو اس طرح وہاں پر لا ہی نہیں سکا جس کی اسپیکٹیشن تھی سولانہ کی سولانہ رات کی مارکٹ میں دوستو 13.73 پہ کھڑا تھا ہم نے آپ کو اس کی جو سپورٹ بدائی تھی وہ 13.50 تھی یہ 13.50 پہ نہیں جا سکا سو ابھی بھی ہم اسے ویٹ کریں گے کم ہو بیش 13.65 پہ آنے کا یہ ایک واہ ٹوکن ہوگا جو اپنے فل سمجھ لیں جوبن پہ ابھی تک نہیں آ پا رہا ہے کیونکہ ماضی کیس کے اوپر اثرات موجود ہیں 4.14 کا بائنس یوز کر رہے ہیں یا بیٹ گیٹ پھر سے وہی ایمیلز ہمیں مصول ہو رہی ہیں کہ سر ہم کس ایکسچینج کو یوز کریں تو دوستو میں اس کے اوپر آپ کو سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کر دوں گا لہٰذا ابھی تک بائنس ہو بیٹ گیٹ ہو اوکی ایکس ہو یا کوکوائن سب بھی نے اپنا پروو ورزر کا ڈیٹا یہاں پہ شو کر دیا ہے اب یہ صحیح ہے غلط ہے اس کے اوپر میں سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کرتا ہوں یہاں پر اس کی بات ہونا ناممکن سا ہوگا چینلنگ یہاں پر دوستو مسلسل سٹک رہا اب بات کرتے ہیں ٹون کی ٹون نے سپر بیہیویر دیا ہے رات مارکٹ میں ٹون ٹو پوائنٹ ٹو پہ آ چکا تھا دوستو ہم نے اس کی بائنگ کرنی تھی دوشاریہ پندرہ پہ دوشاریہ اٹھارہ کا اس نے لو لگایا اور دوشاریہ اٹھارہ کی اگر آپ کیاں پر بائنگ ہو گیا تو ٹون اکیلے نے آپ کو تیس سنٹ کی ٹریٹ دی ہے ٹون دستو اب لو لگائے گا پھر سے ٹھیک ہے دوشاریہ اٹھائیس تک پھر لو لگا سکتا ہے یہ پھر دوشاریہ پچاس کا ہائی دے گا یہ ہوگی فس سپورٹ سیکنڈ سپورٹ ابھی میں یہاں پہ آپ کو بتانے والا نہیں ہوں کیونکہ ابھی اس کی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ایکس آمار ایٹی سی میں کوئی خاص یہاں پہ بہت دکھائی نہیں دے رہا اب بات کرتے ہیں گائز بی سی ایچ کی وان او ایٹ پوائنٹ نائنٹی کی ہم نے اس کی سپورٹ بتائی تھی اس نے وان او ایٹ پوائنٹ نائنٹی کا ہی لو لگایا اور ہائی رہا وان او نائن پوائنٹ فیفٹی مطلب کہ آپ کو وان پوائنٹ سکسٹی ایک اشاریہ ساٹھ ڈالر کی اس میں جنریٹ کرنے کا موقع مل سکا دوبارہ بی سی ایچ کو گائز ہم وان او نائن پوائنٹ فورٹی بے یوٹلائز کر سکتے ہیں وان او نائن پوائنٹ فورٹی یہ فرسٹ سپورٹ ہوگی یا دوسرا ٹکن ہے جس کی میں آپ کو دوسری سپورٹ بھی بتانے لگا ہوں گائز وہ سٹیل نائنٹی ایٹ ڈالر کی ہوگی یہ مارکٹ کے اندر آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے ٹریڈ اور لے کے چلنی کیسے ہے گائز رات جو کوائنٹ ہے وہ وان یہاں پر سیونٹی پر آ چکے وان پوائنٹی وان پر سوری میں ریپیٹ کر رہا ہوں وان ٹوائنٹی وان پر اس کی پرائز آ چکی ٹھیک ہے ہم نے آپ سے اس کی جو سیچویشن شیئر کی تھی وہ تھی وان ٹوائنٹی لہٰذا یہ وان ٹوائنٹی پر تو نہیں گیا لیکن اس کے اندر ٹریڈ بھی جنریٹ نہیں ہوئی سو گائز کرنٹ سیچویشن کے اکورڈنگ اے پی ای کل سے لے کے اب تک چار اشار یا سیرو پانچ پر ہی سٹک ہے اس کے اندر کوئی بوسٹ آیا ہی نہیں لہٰذا اسے چار ڈالر سے چار اشار ایشاریہ پچیس تک یوٹلائز کیا جا سکتا ہے ویسے اس کا بھی ریسنٹلی جو ریسنٹس لیول رہا وہ بہت ہائی تھا چار اشاریہ تتالیس کا لیکن ہم پھر بھی اس کی میکس ریسنٹس کو یہاں پر یوٹلائز کریں گے اب بات کرتے ہیں اوکے بی کی گائز 23.10 کا اس سے زیادہ فلال یہ اوپر جاتا دکھائی نہیں تیرہ مجودہ اکورڈنگ میں سو گائز یہاں پر جو بائنانس کی میں نیوز ابھی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کیا اس کا ٹرس والٹ پر کوئی امپیکٹ آئے گا کیونکہ ٹرس والٹ بھی ڈائریکٹی بائنانس کا ہی والٹ ہے تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے یہاں پر اسے ہم ٹرس والٹ کو بھگنور کر دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو سی ایچ زیڈ کی کیا وجہ ہے سی ایچ زیڈ یہاں پہ پمپ نہیں کر رہا گائز اس کے اوپر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور کیونکہ مسلسل اس پہ ایمیل سین تو میں چاہتا ہوں ساتھ ساتھ یہاں پر مارکٹ کو سمجھ نہ ہوگا اپنے حالات کو کرپٹو مارکٹ کے اوپر ڈال کے نہ چلیں ٹھیک ہے جو بھی حالات چل رہی ہیں لیکن آپ کرپٹو مارکٹ میں سارا پیسہ ڈال دیں گے یہ سب سے بڑی اور آخری بے وکوفی ہوگی سو گائز یہاں پہ ریکوور کرے گا کرے گا لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ پچھلے ایک مہینے میں ٹریڈ دے کر گیا ہے تو یہاں پر آپ پی کے اوپر ساری انویسمنٹ اے کی ٹوکن میں کر دی ہے تو یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ اگر ایک ٹوکن کے اندر آپ اپنے آپ کے پاس اگر بیس ڈالر بھی مجود ہیں اور آپ بیس کے بیس لگا کر بیٹ گئے ہیں مارکٹ کو سمجھنے کے لئے دوستو آپ کو وقت دینا ہوگا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ میں فلودے کی پکڑ کے آپ کریپٹو مارکٹ میں ٹریڈ کرنے بیٹھے ہوئے ایسا 75 سے آج 3.95 کا ہائی لگا سکتا بیس سنڈ کی ٹریڈ دے سکتا ہے اور البتہ ہم نے اس کو یوٹلائز نہیں گیا تھا اسی مارکٹ میں دوستو ڈیش کی ہم نے آپ سے سپورٹ شیئر کی تھی مجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے 48.65 48.65 اور آپ دیکھ سکتے ہیں 48.92 پہ تو یہ آ چکا ہے لیکن ڈیش کا آج حبے کا ہائی رہا 49 اشاریہ 40 اب اس میں سے دوستو آپ خود اس میں سے ایکزٹ کر لیں تو ایک اشاریہ 15 ڈالر کی آپ کو ٹریڈ دیکھنے کو میری اور ڈیش کو دوبارہ سے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے سمپلی 48.10 پہ نیو یہاں پر کل سے لیکن اب تک سٹک ہے ٹریڈ نہیں دے پا رہا لیکن یہ سات اشاریہ ستر تک کا ہائی لگا سکتا ہے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں اور بہت سے دوستو کے لیے یہاں پہ خوشحوری ہے کہ رونی ٹوکن مسلسل پمپ کرنا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ون پوائنٹ فورٹی سکس کا یہ ہائی لگا چکا ہے اچھا میں آپ کو دوستو چاہتا ہوں کہ اپنی ایک ڈیوٹی ہے وہ میں آپ پہنچ دوں یہ اچانک سے اس کی کینڈل یوں ہائی لگائے گی اچانک سے اگر آپ اس کے اندر اپنی لیمٹ سیٹ کر کر رکھیں لالچ کے بغیر تو یہ آپ کو ایگزٹ دے دے گا تو دین میں رکھئے گا کہ رونی ٹوکن بہت سسٹ ٹوکن ہے لیکن پروژیکٹ اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو میٹا ورس کے سلو ہونے کی وجہ سے یہ سلو ہوا ہو ہے آپ نے اس پوائنٹ سیونٹ جو نہیں ہم نے بائن کر نی ٹھیک ہے تو یہاں پر ای آر کا ہائی رہا بہت ہی زبردست مطلب کہ ایٹ پوائنٹ نائنٹ فائیو تو قریب آپ کو پچیس سینٹ کی ای آر نے ٹریڈ دی ہے یہ دوبارہ ڈاؤن کر سکتا ہے ایٹ پوائنٹ پر بائناز یہاں پر بینکرپٹ ہونے جا رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بائناز کے سی ای او نے خبر کیا پھلائی ہے خبر یہ خبر کوئی ایسے کسی ویب سائٹ پر نہیں آئی یہ یہ خبر چلائی ہے مارکٹ میں دس گھنٹے کرپٹو کیمیونٹی میمبر ڈسکس بینک رن اون بائناز اگر سی ای او جیم پینگ زیہاو بائناز ایس بین اوٹ فلو اف ایس 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 بیلین ایس بیلین اب یہ وہ کہہ کہنا کہہ چاہ رہا ہے یہ بہت لمبی نیوز ہے لیکن میں یہاں پر سی جتنے ویڈراؤ ہوا ہے ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا ہے سم ڈیز بی نیت ویڈرال سم ڈیز بی نیت ڈیپوزٹ بزنس ایس ایس جیل فور وہ کہتا ہے ہمارے لئے تو بزنس وہی چل رہا ہے اسی طرح کہ ڈبل ہمارے ڈیپوزٹ بھی آتے ہیں ٹھیک ہے 1.14 کا ویڈرال بھی وہ کہتا ہے اچھی بات ہے کہ دنیا یہاں سے اپنا پیسہ نکال ریا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مارکٹ کا بیسک سٹریس کیا ہوتا ہے دیکھیں وہ کہتا ہے یہ بہت اچھا ایڈیا ہے کہ سٹریس ٹیسٹ ویڈرال اون ایچ سی ای ایکس 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 اون روٹیٹنگ بیسس وہ کہتا ہے یہ اچھی بات ہے آپ کو پتا چلنا چاہیے آپ کو اس کے مارکٹ کے فوڈ کا پتا چلنا چاہیے سو گائز اس وقت میرے پاس کوئی ایسی نیوز نہیں ہے جو ثابت کرے کہ بائنانس بینکرپٹ ہونے جا رہی ہے اتر وائز کل میں نے آپ سے ایک ریڈ ایلٹ شیئر کیا تھا وہ ایک بندے کی ذاتی رائے تھی اس کے پاس انیلسس تھے اور اگر یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ صرف بائنانس ہی بینکرپٹ ہو جاتا ہے تو کرپٹو ایک زمان نے ایک مدت کے لیے دفن ہو جائے گی کیونکہ بائنانس میں بہت دنیا کا یقین ہے کافی دنیا پینک ہے اور رہی بات اب TWT ٹوکن کتنا پم کر سکتا ہے دیکھیں دوستو TWT ٹوکن بھی کریش کر جائے گا کیوں کیونکہ بائنانس کا اور ٹرس والٹ کا اپس میں گرشتہ ہے یہ بات سچ ہے کہ اس کو امپیکٹ لے کر آ سکتا ہے ہم یہاں پر ایک خاص چیز فالو کر رہے ہیں کہ سیزی نے اپنے سٹاف ٹیم کو الرٹ کیوں کیا دوستو کیونکہ اس کی نیوز کو مکمل سٹڑی کر دیا ہے وہ کہ رہا ہے کہ اگلے اٹھارہ مہینے تک مارکٹ میں یہی کچھ ہونے والا ہے پورے سٹاف کو اس نے لیے لٹ کیا ہے کہ ظاہری بات ہے اس کا سٹاف بھی دنیا کو جواب دے ہوتا ہے خود تو وہ پوری دنیا پھٹتا رہتا ہے کبھی 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 دوبائی جا کے دنیا میں اپنے پلیٹ فارم کو لے کر اس کے لئے واغ کرتا رہتا ہے سو اس نے اپنے سٹاف کو یہاں پر اگلے اٹھارہ مہینے کے لئے کہہ دیا جی کہ اگلہ ڈیڑھ سال ایسی گزرنے والا یہ تھی اصل نیوز کہ اٹھارہ مہینے اچھا وہ کہتا ہے جی کہ ہم ذہن میں رکھیں کہ میں آپ کو سیزی کی سٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں کہ سیزی بول رہا ہے کہ ہمیں یہ ڈیڑھ سال ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملنے والا ہے ایسی چیزیں ہوں گی اتار چڑھاؤں ہوں گے ریٹ گریں گے بین بی ٹوکن کے بھی گرنے کی بات بتایا اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تینم کے گرنڈ چارٹ کی طرف بی ٹی سی بیٹ کوئن دوستو اپنے لیولز کو کروز نہیں کر پا رہا سترہ ساتھ سو پانچ کے بعد اس نے یہاں پر ہائی دیا ہے مارکٹ کے اندر سترہ آٹھ سنتالیس سیون تین ایٹ فورٹی سیون اب بڑھتے ہیں دوستو اس کی فلڈ کینڈل چارٹ کی طرف کہ یہاں پہ ہمیں کیا میسیجز دیکھنے کو مل رہی ہے تو فلڈ کینڈل چارٹ میں اگلی کینڈل کا آغاز بولیش ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے پرائز تھوڑے سے اگر اوپن ہو رہے ہیں چار کینڈل بنی جو سولہ گھنٹوں کی چار چار گھنٹے کی ایک کینڈل ہے یہ دیکھیں اگر جو فورت کینڈل پیدا ہو رہی ہے یہ سیم فلڈ کینڈل چارٹ جیسی ہے ہم نے آپ کے لئے جو لیول شیئر کی تھے کچھ زیادہ منفرد نہیں ہے لیکن ریپیٹ آپ کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے سترہ ہزار نو سو پچاس کا ہم ویڈ کر رہے ہیں جو آج بھی نہیں ہو سکتا کل رات تک بھی اس نے ہائی لگایا تو سترہ ہزار آٹھ سو سن تالیس کا سو ڈالر کا پھر پھر بھی فرق رہا سٹل ہم ویڈ کریں گے ایک ساڑھے پانچ سو تک پمپ آسکتا ہے لیکن ریزستنس ہوگی نائنٹی منٹ کی اور آفٹر دا سکس ترٹی پی ایم آف پاکستان ساڑھے چھے بجے پاکستان کی اس کے بعد بڑھتے ہیں کہ اگر ان چار پانچ گھنٹوں میں اس کا والیم کہاں تک آ جاتا ہے بی ٹی سی کا تو یہ پمپ نہیں کرے گا وہ میں بتا دیتا ہوں گائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کا والیم کرنا شروع ہو جاتا ہے آر کی آپ نے کینڈل اوپن کرنی ہے تو ہم کیا دیکھیں گے اسی کینڈل کے اندر اسے میچ کریں گے سو گائز سترہ ہزار چھے سو پچاس اس کا آخری سپورٹنگ لیول ہوگا جس سے ہم تقریبا کہ سکتے ہیں اس کے بعد اگر یہ سپورٹ کو توڑتا ہے تو اس کی مارکٹ دوبارہ سے سترہ ہزار چار سو تک جا سکتی ہے تو یہ چیزیں آپ نے آج کی مارکٹ کے لیے اپنی ذاتی انیلیسز کے اندر ہمارے انیلیسز بھی آپ درمیان میں رکھ لیجیگا شاید آپ کے کام آسکیں اس کے ساتھ دوستو یوسفل ٹوکن جو یہاں پر آپ پمپ ہونے کے ساتھ پمپ ہونے دمپ بھی کر سکتا ہے وہ دوستو بی سی ایچ اور اس کے ساتھ دوستو جی ایم ایکس اب آٹھیں ایتھرئیم کی اٹھائیس تک جا سکی یعنی کہ تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں 12 ڈالر کی ٹریڈ رئیس کے اندر بلکہ زیرو ہے کیونکہ سی پہ ریپورٹ جو بھی تھی اس کے اندر ایم پیکٹ تو لے آتی لیکن اتنا خاص نہیں آسکت زیری بات ہے ایک دوستو نے یہاں پہ چار کینڈل پچھلی چار چار گھنٹے کی سولہ گھنٹوں کی چار بلش کی تھی یہاں پر ایتھری میں ہمیں ایک کینڈل کریش کی پھر ایک پلاس کی پھر ایک بلش کی تو ابھی دو بلش کی بن رہی ہیں اس میں اندر مجھے کوئی خاص انرجی دکھائی نہیں دی رہی اچھا سو اسی کا ہائی دکھا سکتی ہے فیل حال اس سے زیادہ نہیں یہ اس کے دو لیولز ہوں گے اور کریش کے لیے اگر یہ تیرہ سو کا لیول توڑتا ہے یہ بڑا ہی مضبوط لیول ہوگا اس کے لیے اس کا جتنا زیادہ سٹیت ترٹین ہنڈرڈ پہ ہوگا اتھریم اتنا سکتی ہے اور شورٹ ٹریڈ میں اس میں آپ کے لیے بہتر ہوگا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ